اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسے ملک آپ لوگا ساتھ سروی انجینئر ایڈزائنی فارمشن پیڑ فارم سے جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو ملٹی پر کراس سیکشن کی بنائی تھی جس کے اندر ہم نے صرف ڈیٹا پلات کیا تھا اس کا ایناس ایل اور اس کے ایف آئر ایلز وغیرہ جس طرح آپ کے سامنے یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ میں نے پیچھے ویڈیو اپلوڈ ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو یو سی ایس کی مدد سے ملٹی پر کراس سیکشن ایک آٹو کیٹک شیٹ کے اندر بتانے کے مطالق پتا ہے تھا اس کو پوری ٹیلی ورکن کی تھی کہ آپ ایک شیٹ کے اندر کیسے اپنے ملٹی پر کراس سیکشن آٹو کیٹک کے اندر بنا سکتے ہیں بغیر کسی سارفوئر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے تھے اس میں ہم نے ایناس ایل اور ایف آر ایل کی لائنڈ راک کی تھی اس کو پر ہم نے ٹیپیکل سیکشن کو امپوسٹ کر دیا تھا اس کے بعد ابھی جو ہم نے نئی ویڈیو بنا لی ہیں اس کے اندر ہم آٹو لپس کمانڈ کو یوز کریں گے ایناس ایل اس کی اس کا نام ہے ڈیفینڈ ہوتی ہے ایناس ایل کے نام سے اور اس آٹو لپس کی مدد سے ہم پورا ڈیٹا کو پریئیٹ کریں گے اور اسے پوری ڈیٹیل بنائیں گے اس کا لوڈ کرنے کا طریقہ اور اس کو استعمال کرنا کتی کا میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کو بہت ہی سانی کے ساتھ ہم اپنے کراس سیکشن ادھر بنا دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ بھی آپ کے سامنے اس کے ریکٹائنگولر بھی بنے گی اس کو پر آر ڈی کا نام بھی آئے گا اس کے ایناس ایل کی لائن اور ایناس ایل کے ڈسٹنس اور ایڈیویشن بھی اس کے ساتھ پلاٹ ہوئیں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی مزید اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اس پروگرام کو ہم آگے کانٹینیو کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ایناس ایل ڈراغ کیوں اس کے بعد ادھر سے ہم اس کے ایف آر ایل کو ادھر سے ڈراغ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورے کراس سیکشن کے فارمیٹ کے اندر پورے ڈیٹا آ جائے گا تو یہ ملٹیپل کراس سیکشن کی سیکنڈ ویڈیو ہوئی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہر پاس ادھر اس کے ایف آر ایل اور ایناس ایل کی ڈسٹنس ہو گیا تھا سارے آ رہے ہیں تو یہ میں سب سے پہلے یہ آپ میں پاس پرانی فائل جو میں نے ادھر ویڈیو کے لنک کے ڈسکرپشن کے اندر بھی رکھی ہوئی تھی اس کی فائل ببیرہ اسے کو کانٹینیو کریں گے ہم آگے یہ ہم ہر پاس ڈیٹا فائل کا فولڈر تھا ہے یہ اس کو آپ ادھر سے اوپن کر لیں گے جو ہم ہر پاس میں نے پہلے رکھی تھی اسی فائل کو یہ میں دوبارہ بھی اپنے ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا جس کے اندر آپ دے سکتے ہیں ڈیو سی ایس کی کمانڈ کے ساتھ اس کے پوری ڈیٹیل ورکنگ میں ادھر امن کی تھی اور کرنے کے بعد اس دیر سے ہم نے اس کو ایکسیل کے اندر سے کاپی کرتے تھے اور آٹو کیٹ کے اندر جانے کے بعد اس کو امیدہ سے پلاٹ کر دیتے تھے تو یہ ویڈیو ہم نے میں نے پیچھے پوری ڈیٹل کے ساتھ آپ کو اس کو بنایا یو سی ایس کی کمانڈز کے مطلق میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ نے کیسی یو سی ایس کی کمانڈز کو یوز کرنا ہے اور یوز کرنے کے بعد اس کے ملٹیپل کراس سیکشن اگر آپ ایک ہی ویڈیو کے اندر بناتے ہیں تو اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ فارل کا بھی فارمیٹ پورا بنا ہوا تھا یہ ویڈیو میری اپلوٹیڈ ہے ساری اس کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندرہ دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے ہم نے اس کی پوری کنٹنیو کرنا ہے اسی ویڈیو کو اس کے نسر کے ڈسانس اس کی ٹرائنگل اس کے اوپر آڈیز وغیرہ ہم نے ادھر مارک کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری ویڈیو یہ میں نے اپلوٹ اپلوٹ کی تھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کو آگے ہم اس سے ہم اس کو کنٹنیو کریں گے اور اس کی ڈیٹیل بتائیں گے دیکھیں یہ ای نسل کی لپس فائل ہے میرے پاس اس کو میں دیسے اوپن کرتا ہوں تو یہ نیچے اس کا ڈسکرپشن آ رہا ہے run as a ڈیفین ای نسل تو آپ نے اس کو ای نسل کے نام آپ نے لوڈ کرنے کے بعد ٹائپ کرنا ہے تو ٹائپ کرنے کے بعد یہ لپس کمانڈ چلے گی اسی طرح سے ہم نے ایکسل کی مدد سے ہم نے اس کمانڈ کو run کرنا ہے آپ manual بھی run کر سکتے ہیں بہت اچھی لپس کی یہ کمانڈ ہے تو آپ نے ادھر اس کو اے پی اپلیکیشن کے اندر load اپلیکیشن کے اندر چلا جانا ہے وہ ادھر سے آپ نے browse کر دینا ہے نیچے اس کو کلک کرنے کے بعد add کرنا ہے اور اپنے کمپیوٹر کے اندر جہاں یہ آپ کو پاس سلپس کمانڈ پڑھی ہوگی اس کو ادھر سے open کر کے close کرتے اور اس کے ونڈو کے ادھر سے close کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے آٹوکائٹ کو close کر دینا ہے close کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے new window اس کی open کر دینی ہے آپ ادھر سے new window اس کی open کریں گے تو یہ آپ سے ادھر سے confirmation اس کی مانگے گا کہ آپ نے ادھر سلپس command load کی ہے تو آپ نے اس کو چیک ان کر کے load always کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کے command ادھر سے load ہو جائے گی اسی طرح آپ ڈیٹے کے اوپر آ جائیں ادھر سے ڈیٹے کے اندر ایک cross section میں ادھر سے copy کر کے ادھر لگاتا ہوں آپ ادھر سے اس کے data جو ہمارے پاس بنا ہوا تھا اس کو ادھر سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد آپ اس کو آٹوکائٹ کے اندر paste کریں گے یہ آپ کا بالکل سمپل format تھا level اور distance کا جس طرح کہ آپ cross section بناتے ہوئے بناتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو paste کر دیتے ہیں اور در سے zoom in zoom extend کریں گے تو یہ آپ کو سامنے آ جائے گی اوپر آپ نے command bar کے اندر آنے کے بعد نسل type کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے polyline کو select کرنے کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے distance اور elevation ادھر مارک ہو جائیں گے اور پھر points کے number بھی اس کو اوپر آ جائیں گے a b c d کے alphabet کے حساب سے اس کے numbers وغیرہ بھی آ جائیں گے جتنے بھی آپ کے points ہوں گے اسی حساب میں اوپر آپ کے پاس ادھر level distance distance elevation اس کی طرح point number اور elevation and distance کا کالم آپ کا بن جائے گا اور just this and جو جو بھی آپ کا land کا elevation اور distance ہوئے گا وہ ادھر آپ کے پاس table کی شکل میں ایک سائٹ کے اوپر ادھر mark ہو جائے گا آپ اسی طریقے سے ادھر سے اس کو ہم نے اسی command کو آپ check کر سکتے ہیں last distance مہر پاس seventy four point five zero four escalivation two thirty three point eight seven five ہے تو اسی طریقے سے پورے پورے elevation اس کے اسی table کی شکل میں اس کے اوپر mark ہو جائیں گے بہت useful یہ command ہے آپ اس command کو اپنی computer کا اندھر save کر رہے ہیں یہ آپ کے اندر ایک اچھا اضافہ ہوئے گا آپ کے working کے اندر اسی طرح آپ اس کو move کر سکتے ہیں move کرنے کے بعد آپ اس کو rotate کر سکتے ہیں 90 اوپر 90 اوپر کرنے کے بعد اگر آپ manual اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح کرنا اور اس کا scale وغیرہ ادھر سے adjust کر سکتے ہیں تو یہ آپ پاس اسی طرح cross section کے فارمیٹ کے اندر آ جائے گی نیچے اوپر اور elevation کا table آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہ اس فارمیٹ کو ہم نے ادھر بنانا ہے پورا اس کے ساتھ ہم نے اس کو add کریں گے دو تین commands وغیرہ اس کے اندر اسی table کے اندر ہم ادھر سے لکھیں گے اس کے ساتھ تاکریب ہماری lines وغیرہ جو تھی وہ cross section کے اوپر اسی format کے اندر ادھر ایک side کے اوپر اس کا table and نسل کا اور دوسری side کے اوپر ہمارا پاس اس کے table وغیرہ آ جائے اور اوپر درمیان میں اس کی rd آ جائے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک rectangular mark کرنا ہے تاکہ مرپس پورا cross section کا ایک format ادھر سے بن جائے تو یہ اس طریقہ کار کو ہم use کریں گے اس کی commands وغیرہ ادھر بنائیں گے اس سے پہلے ہی میں آپ کو auto plot cross section کی اپلوڈ ہے جس کے اندر پوری detail کے ساتھ میں نے آپ کو اسی commands وغیرہ بتائی تھی تو یہ دوسری آپ ایک table اس طرح بنا دیں گے text style وغیرہ گا ہے aerial text height اسی طرح with vector text angle اور title of colors اور اسی طریقے سے decimal places وغیرہ کے کالم آپ نے ادھر بنا دینا ہے اور بنانے کے بعد آپ کریں گے آپ AutoCADGO پر text کی dimension style کے اندر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے ادھر format font names وغیرہ ہیں ادھر سے آپ نے کوئی بھی name جو آپ اپنے cross section کو پر use کرنا چاہتے ہیں وہ name آپ نے ادھر سے choose کر لینا ہے choose کرنے کے بعد ادھر جہ در یہ لکھا ہوا ہے آپ نے ادھر double bracket کے اندر اسی طرح اس کو کرنا ہے اسی طرح یہ آپ کے سامنے height والا کالم ہے اور اسی طرح width factor ہے تو یہ آپ نے columns کے جو factor اس کی setting وغیرہ کرنی ہے وہ آپ نے ان tables کے اندر ادھر آ کے کر دینی text side کے اوپر width factor کے اوپر اور text angle وغیرہ آپ ادھر سے جو بھی دیں گے وہ ہم جو آگے بھی command بنائیں گے اس کے اندر یہ table اسی طرح use ہوئے گا تو یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ucsw اور ucs move کی command کی اس کے نیچے آپ نے ادھر سے insert کر دینے ہیں دو کالم کو اس کے بعد insert کرنے کے بعد آپ نے اوپر اس کی فیل بنانی ہے اور سب سے اوپر آپ نے bracket لگانے کے بعد ادھر سے اس کو ایک اندر commands آپ نے type کر دینی ہے کوئی bracket کوئی اس کے ساتھ extra نہیں لکھنا صرف آپ نے ادھر سے command کا text لکھ دینا ہے اور اس کے نیچے آپ نے ادھر سے zero plus zero zero وال جو ڈی ہے اس کو بھی ہم ادھر سے move کر کے اس کے اکراس سیشن کو یہ سامنے راہ دیتے ہیں تو یہ آپ جو اگر آپ کے اوپر آئیں گے یہ آپ نے اس کو دیتے کر دینا ہے اور اس کے سامنے ابھی ہم نے text command لیکھیں گے یہ آپ کو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی screen کے اوپر یہ command ہم نے ادھر اس کے سامنے بالکل type کرنی ہے same to same اسی format کے اندر command style and style style text with factor and اور اس کا پورا format وہی ہوئے گا جو کہ AutoCAD کے اندر text کے اندر آتا ہے تو آپ نے ادھر سے is you can do کرنا ہے ڈبل بریکٹ لگانی نہیں ڈبل کاما لگانا اس کو سنگل بریکٹ لگانے کے بعد command type کر دینا ہے اس کے بعد ڈبل کاما دو دفعہ آپ نے لگانا ہے اس کے اندر آپ نے style کی heading دے دینا ہے اس کے بعد ڈبل کاما اور end اس کے بعد آپ نے single کاما لگانا اور end لگا دینا ہے end لگانے کے بعد آپ نے this style کو text style کو آپ نے this select کر دینا ہے جو آپ table اپنی sheet کو پر بنائیں گے اس کے اندر aerial وغیرہ جو بھی آپ romance وغیرہ جو لکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے second number کو پر بھی دوبارہ اس کو real کو choose کرنا ہے اس کے بعد text side end لگانے کے بعد اسی طرح end اور with factor نیچے مار پاس اس کا آ رہا ہے zero zero کا one کا تو آپ نے اسے اسی طریقے سے اس column کو آپ نے اسے choose کر لینا ہے نیچے with factor والے column کو اس کے بعد end آپ نے لگا دینا ہے اور اسے کاما single لگانے کے بعد space دینا ہے اس کے بعد double comma اور with factor text angle کو آپ نے اسے choose کر لینا ہے یا اگر آپ manual لکھنا چاہتے ہیں آپ اسے اس کو manual بھی لے سکتے ہیں انہی چیزوں کو تو یہ آپ نے اسی format کے اندر آپ نے بنانا ہے اس کے بعد آپ نے three times اس کو double comma n n اور n کے لگا کے اس کو type کر دینا اسی طریقے سے جو format آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے bracket close کرنے کے بعد double comma end کو پر لگانے کے بعد اس کو ادھر سے انٹر کر دینا ہے آپ انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو پی لائن یا جو ہماری نسل کی لائن کے جو distance elevation آئیں گے اس کے text وغیرہ اس کا اس کا text title text style وغیرہ آپ ادھر سے اسی طرح change کریں گے جو ادھر اس کی list command کے متعلق جو ہم نے side کو اوپر table کو ہم mark کریں گے تو وہ ادھر آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اس کے بعد آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے اور نیچے آپ نے ادھر آپ کے بعد distance elevation کے columns end اور دیتے اس کے بعد آپ نے پانچھے land inside کر دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کے commands جو ہمارے اوپر لکھی تھی سب سے اوپر آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور تنیچے paste کر دینا ہے یہ آپ کا space ہم نے پیچھے میں دی تھی ادھر آپ نے command کر دینا ہے اور ادھر command جو ہم نے load کی تھی ادھر nsl کے نام سے اس نے چلنا ہے تو یہ ادھر nsl کے جو جس نام سے بھی ادھر وہ file آپ نے run کرنی ہے اس نام آپ نے ادھر اس کا نام type کرنا ہے اور slips command کا تو یہ nsl کے نام سے ادھر چلے گی تو نیچے آپ نے ادھر nsl type کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے is equal to کرنا ہے اور اس کے سیٹر لائن کو جو ہم نے ادھر continent کے ساتھ جو ہم نے اس کی figures لگائی تھی وہ آپ نے ادھر سب سے اوپر آپ نے وہ select کر کے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے is equal to کرنا ہے اور is equal to کرنے کے بعد جو آپ کے پاس left side کو پر last time جو distance آپ کا آ رہا ہوگا nsl کا وہ آپ نے ادھر سے choose کرنا ہے اس کے ساتھ minus میں ہے تو minus ten آپ نے اور ایڈ کر دینا ہے اس میں آپ کو سمجھاتا ہے تو minus ten کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں سے nsl کے لائن جا رہی ہے تو ہمارے پاس کا nsl جو table آئے گا وہ ہمارے پاس اس کے maximum outmost points سے ten feet یا ten میٹر ہٹ کے ایک side کو پر left side کو پر آئے تو وہ value آپ جی طرح اس کو ہٹا کر رکھنا چاہتے ہیں دے دیں میں دیسے minus اس کو ten کر دیتا ہوں اور ادھر اسی طریقے سے آپ نے end لگانا ہے اور اس کے بعد double comma single comma double comma لگانا ہے پھر end لگا دینا ہے اور central line calibration آپ نے دیسے select کر دینا ہے اور اس کے اندر پلس 30 یا پلس 40 کر دینا ہے کہ وہ آپ کا اے جو text جو height ہوئے گی table کی height وہ آپ نے کدھر تک لے کے جانی ہے ادھر سے میں nsl کی command لیتا ہوں لینے کے بعد انٹر کروں گا تو سب سے پہلے اس land کو میں select کیا select کریں گا جو table آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہ آپ نے table کو move کرا کے ادھر اس کو adjust کرنا ہے اپنے left side کے اوپر آپ اس کا ادھر سے horizontal distance اور elevation آپ نے ادھر سے choose کرنا ہے کہ آپ نے کتنے level کے اوپر اس کو رکھنا ہے تو ادھر سے میں نے اسی طرح اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ distance کے اوپر میں نے minus ten کر دیا تھا اور elevation کے اندر پلس 30 کر دیا ہے تو یہ آپ اپنی figure اپنے format کے حساب سے اس کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد ادھر سے آپ command کو copy کر لیں اور اس کے نیچے آپ آنے بعد paste کر دیں تو یہ آپ کے ایک format ادھر سے complete ہو جائے گا جس کے اندر آپ کے پاس ادھر اوپر جو nsl کی جو ہماری command چلے گی اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں text side وغیرہ ہے ادھر two point five لکھی ہوئی ہے میں ادھر سے اس کو point fifty یا point twenty five اس کی height دے جاتے ہیں ادھر سے تو آپ دیکھیں گے اوپر یہ chain ہو جائے گی اور change ہونے کے بعد اس کو ہم نے ادھر سے AutoCAD کے اندر plot کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی ucsw سے لے کے اور اس کو end command تک جو آپ نے لکھا تھا ادھر سے اس format کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد ادھر سے میں new file اس کی open کر دیتا ہوں AutoCAD کی اور command bar کے اوپر آپ نے آنا ہے اور ادھر سے right click کرنے کے بعد آپ نے اس text کو ادھر paste کر دینا ہے آپ paste کریں گے یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے nsl کی line ادھر سے وہ table وغیرہ جو کہ آپ نے اس کا distance اور elevation دیا تھا وہ اسی طرح اسی level کے اوپر adjust ہو گیا ہے آپ کا left side کو پر اس کی space وغیرہ دیکھ رہے ہیں اس space کے ساپ سے یہ line کے اوپر یہ آپ کا table ادھر place ہو جائے گا آپ نے اسی طریقے سے اس کے distance وغیرہ جو ہم نے دیئے تھے ادھر minus ten آپ اس کو ادھر سے change کریں گے اگر minus 20 یا 25 کرتے ہیں تو آئیے آپ کے پاس آپ دیکھیں گے آپ کا left side کو پر یہ table 25 distance کو پر ادھر سے move کر جائے گا اس section کو میں ادھر سے race کرتا ہوں ریس کرنے کے بعد دوبارہ ادھر سے میں اس کو paste کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس ہمارے پاس جو بھی table لگا ہے اس کے درمیان میں left side کو پر ہمارے پاس ادھر gap اس کے ساتھ آ گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کا elevation وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے maximum height table کی یا اپنی table کی height کو کدھر رکھنا ہے اس and zero zero کے نسل سے لے کے تو اس کی height وغیرہ بھی یہاں پہ ادھر سے change کریں گے تو ادھر سے minus ten میں default رکھتا ہوں اس کی آپ اپنے cross section کے ساتھ سے اس کی height اور اس کی width وغیرہ کے angle کو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہیدھر cross section plot ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس plot ہوئے تو cross section اس کے پر ہمارے پاس rd mark نہیں تھی center line کے اوپر cross section کے اوپر تو وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کون سا cross section ہے تو سب سے اوپر ہم نے نسل کے table لگانے کے بعد نیچے ہم نے اس کے rd mark لگانے ہے تو آپ پر ہم نے یہ command والا table ہم نے بنایا تھا same to same آپ نے پہلے اس کو lock کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے press for s for لگانا ہے اور dollar sign آپ نے لگا کے ان tables کو آپ نے lock کر دینا ہے اب یہ آپ اس کو lock کریں گے تو اس کو copy کر کے جیدھر بھی move کریں گے sheet کے اوپر تو یہ آپ کی جو figures وغیرہ جو table بنے ہوئے ہے تو وہ آپ کا ادھر سے disturb نہیں ہوئے گا وہی figures جو آپ نے columns وغیرہ select کیے تھے rows اور column تو یہ آپ کے ادھر سے اسی طرح ہوئے گا تو یہ آپ نے اس کو dollar sign کے ذریعے f for press کر کے lock کر دینا ہے ان کو اور lock کرنے کے بعد اس کو آپ ہم نے ادھر سے change کر دینا اس کے بعد یہ text site ہم نے ادھر two point five دی تھی آپ ادھر سے manual بھی اس کو change کر سکتے ہیں ہم نے center line کی جو rd mark کرنی ہے اس کا text style ہم نے ادھر سے five رکھنا ہے اس کا five نیچے ہم نے جو table بنے تھا اوپر اس کی point twenty five white رکھی تھی اور نیچے جو ابھی ہم اس کی rd ہم mark کریں گے وہ ہمار پاس اس کا text site وغیرہ point five point zero zero کی ہوئے گی تو ہم نے جو rd mark کرنی ہے اس کا ہم نے off site اور اگر elevation دینا ہے تو آپ نے ادھر سب سے پر اس کا zero zero distance لینا اور second column کے اندر اس کا center line کا elevation آپ نے جو nsl کا آ رہا ہے اس کو چوز کر دینا اس کے اوپر اس کے جتنے off site کے اوپر آپ نے اس کی rd کو mark کرنا ہے وہ distance آپ ادھر سے دے دیں گے center line کا elevation چوز کرنے کے بعد 35 میٹر کا میں نے offset دیا ہے اس لیول کو 35 five meter above کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے vlog into لگانا ہے اور ڈبل کاما آپ نے لگا دینے اس کے بعد and لگانا ہے اور zero کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے اس کے بعد and لگا کے ڈبل کاما single کاما double کاما اس کے بعد and اور آپ نے elevation والے tab کو اسا select کر دینی اور اسی طریقے سے آپ نے وال ڈبل کاما آپ نے لگا دینے لگانے کے بعد اپنے در سے enter کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ادھر جو show ہوئے گا وہ ڈبل کاما ادھر show ہو جائے گا اس کی جو ہم نے ابھی ٹیکس کے اوپر ہم جو اس کی لوکیشن دیں گے ادھر تو وہ اس فارمیٹ میں یہ ہمارے پاس بن جائے گا ٹیکس کی آئی ڈی لکھنے کے لیے ہمارے پاس یہ کمانڈ اوپر آپ کو سامنے سکرین کو اوپر نظر آ رہی ہے آپ نے یہ سیم ٹو سیم ادھر کمانڈ بار میں نیچے پیسٹ کرنی ہے جو کلٹو لگانے کے بعد ڈبل کاما کمانڈ لگا آپ سپیس دے دیں اس کے بعد ڈبل کاما اور ٹیکسٹ کی كمانڈ آپ نے ادھر ٹائپ کر رہی ہے اس کے بعد پھر اپنے سپیسcommerce دے کے لغتا ہے یہ دیول کاما مثلہ اس کی بن سی آپ لکھیں گے تو میڈل سنٹر ڈیوبڈل الفٹ کے اندھر چلے جائے گا تو آپ نے دیول کر کر رہی ہے اس کے بعد آپ نے کہا اور ان کے ساتھ جو اس کی ہم نے دی ہے ڈیویشن کی اور اس کی دسترس کا جو ہم نے بنایا تھے اس کو آپ نے دい سے چوز کر دینا ہے اور اسی طریقے سے دبل بریکٹ لگانے کا بعد تیکس روٹیشن zیرو کر دینا ہے اور ٹھپل کمائ اینڈ ڈبل کمائ اس کے بعد ٹھپل کمائ یہ پورے کا پورا فارمیٹ آپ کے سامنے نظر آ afflict آرہا ہے اس کے بعد آپ نے دل سے آر ڈی کو آپ نے چوز کر دینا یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اینڈ لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تھری ٹائمل ڈبل کمائ کمائ کدے لگانے کا پر بریکٹ لگا دیں اور اس کے اوپر سے کلوز کر کے ادھر سے اس کو انٹر کر دیں تو یہ آپ کے پاس جو ہماری command آئے گی یہ text کی command ہوئے گی اس کے اوپر location ہم نے دیئے اور rd ہم نے ادھر سے select کیے تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس location تھی اور end کے اوپر ہمارے پاس اس cross section پہ جو rd آ رہی تھی وہ ہم نے ادھر دے دیئے تو یہ ہمارے پاس اس کے text ابھی اس کو ہم میں ادھر سے copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد اس section کے اوپر command bar میں آنے کے بعد اس کو میں paste کروں گا تو آپ دیکھیں گا ہمارے پاس اس کا جو zero zero کی جو rd ہم نے select کی تھی station وغیرہ وہ ادھر سے اس کے پر paste ہو گیا تو یہ دس سے آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس کا elevation point thirty five دیا تھا آپ اس کو fifty کریں گے تو یہ آپ اس کے بعد copy کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ ادھر سے paste کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس point سے جو ہم نے پہلے place کیا تھا اس سے اوپر جا کے plot ہوئے گا تو یہ آپ نے اس کے distance اور اس کا elevation وغیرہ change کر سکتے ہیں سیڈ کو پر یہ منس کا distance zero zero جو رکھا تھا آپ اس کا minus ten بھی رکھ سکتے ہیں رکھ کے آپ اس کو check کر سکتے ہیں copy کر کے اور در paste کریں گے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کا left side کے اوپر تھوڑا سا paste ہوئے گا ادھر تو یہ آپ نے اس طرح اس کی location اس کا distance اور elevation کو آپ نے اسی طریقے سے adjust کرنے اور adjust کرنے کے بعد اس کو آپ نے ادھر سے enter کر دینا ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے یہ آپ کو اس کے text کی location وغیرہ کی سمجھ آگی ہوگی آپ نے اس کا کیا ہے کس طریقے سے اس کا elevation اور اس کا distance دینا ہے اور command excel کے اندر کس طریقے سے لگانی ہے ایسی طریقے سے اوپر میں نے اس کی height five رکھی تھی ادھر سے height اس کی میں change کرتا ہوں اس کی height میں 10 text height کر دیتا ہوں text height کرنے کے بعد اس کو میں نے ادھر دوبارہ paste کرتا ہوں اندھر اس کو پرانے کو erase کر دیتا ہوں ادھر میں paste کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس کی text height ادھر سے بڑھ جائے گی اور اس کی 10 کی height آ جائے گی text height کو آپ اپنے default cross section کے حساب سے جتنی بھی height وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کو اسی طریقے سے manual ادھر سے آنے کے بعد اس کو آپ choose کر کے اور اس کو آپ select کر سکتے ہیں تو یہ text کی command ہمارا پاس rd کے لیے ہم نے ادھر بنائی ہے اس کے نیچے ہم نے ابھی اس کے ساتھ rectangular وغیرہ بنانی ہے وہ ہم ادھر سے اس کو پھر بنائیں گے rectangular کی command ہوئی گی ریکٹینگ یہ آپ کی بن جائے گی تو آپ اس طرح manual autocad کے اوپر اگر rectangular بناتے ہیں تو اس کا آپ نے ادھر سے rectangle کی command لینی ہے اور اس کا left اور right side کے offset اور elevation کو آپ نے adjust کرنا ہے جس طریقے سے ہم نے text کے اوپر اس کی location وغیرہ کو adjust کیا ہے تو یہ نیچے اسی طریقے سے یہ آپ zero اور اس کا elevation وغیرہ ادھر دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے سب سے اوپہلے آپ نے end side کے اوپر distance اور right side کا جو آپ کا maximum out most point distance ہے آپ نے اس کو ادھر سے select کر دینا ہے 90 cross section کے ساپ سے میرے پاس ادھر 71 74 جا رہا تھا تو میں اس کی rectangular کی length ہے جو distance ہے وہ 90 90 اس سے رہ دیتا ہوں تاکہ میرا جو offset اس کے ہیں وہ ہمارے نسل کے table سے باہر جائے اسی طریقے سے آپ نے center line کا elevation کو choose کرنا ہے ادھر سے اس کی height plus point 40 رہ دینی اس center line کے point سے اگر آپ 40 میٹر اوپر یا نیچے آپ جہدر بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کی height 40 دے دیں گے اور elevation آپ کے پاس اس کا distance آپ کا minus 90 left side کے اوپر اور plus کے اوپر 90 آ جائے گا اور اسی طریقے salvation آپ کا center line سے plus 40 ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس equal to کرنا ہے اور اس کے اندر سے minus 80 کر دیں یا minus 100 کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کے دونوں points کی rectangular کی location آ جائے گی اور اسی جو ہم نے format پہلے بنایا تھا جو ہم نے اس کے اوپر اپنے text format کے اندر copy کرنا ہے تو اس کو آپ نے نیچے تک paste کر دینا اور ادھر اسی طریقے سے نیچے آپ نے rectangular کی command لگانی یا آپ کو screen کے سامنے نظر آ رہی ہے is equal to double bracket لگانا کے بعد command اور rectangle کی command دیں گے آپ اس کے بعد آپ نے from and two کے جو ہم نے دونوں locations بنائی ہیں وہ اس کے اندر آپ نے اسی طریقے سے add کرنی ہے جس format کے اندر آپ کے ادھر نظر آ رہی ہے تو آپ نے is equal to type کرنا ہے double bracket لگانی ہے اس کے بعد bracket start کرنی ہے command آپ نے type کرنا ہے space دے کے double comma آپ نے لگانا ہے اور rectangle آپ نے بیچ میں type کر دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے double comma double comma space دینے کے بعد end اور from ڈی جو ہم نے اور اس کا division two seventy point one five ہم نے کیا تھا وہ آپ نے جوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے end لگانا ہے کاما اس کے بعد end لگانے کے بعد آپ نے two والی جو آپ کی ڈی ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے end اور bracket لگانے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے close کر دینا ہے یہ میں آپ کے سامنے پور اس کی working کرتا جا رہا ہوں تو یہ پورا format بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے rectangular کی command کو آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس کو type کر دینا ہے excel کے format کے اندر اب یہ آپ اس کو copy کر کے اور AutoCAD کے اوپر آتے ہیں تو ادھر سے میں نے rectangular جو پہلے بنائی تھی اس کو میں race کرتا ہوں اور ادھر سے color اس کا میں change کر دوں گا اور color chase کرنے کے بعد آپ ادھر paste کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے rectangular ادھر آپ کے سامنے display میں آگئی ہے تو یہ ہم نے cross section کے اوپر تھوڑا سی changing کی تھی اس کو test اور غیرہ تو ادھر سے میں یہ پورا section کو دوبارہ ادھر سے race کرتا ہوں اور race کرنے کے بعد excel کو اوپر آنے آتا ہوں اور آنے کے بعد میں نے اس کو پورا section کو ادھر سے میں copy کرتا ہوں اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کے اندر دوبارہ آنے کے بعد میں ادھر paste کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا کا پورا exact اپنی location کو اوپر آیا گیا command bar میں آ جائیں اور آنے کے بعد آپ اس کو paste کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے پوری پورا آپ کا section اسی طرح جس طرح ہم چاہتے تھے جو ہمارے پاس اس کے ڈسٹنس اس کی ڈی اور rectangular وغیرہ اپنی location کے اوپر جو ہم نے دی تھی اس کے اوپر یہ اس طریقے سے یہ پورا کا پورا plot ہو گیا ہے تو اس کے بعد نیچے آپ نے اس طریقے سے command bracket لگانے کے بعد command آپ نے type کر دینی ہے تاکہ آپ کے پاس جو اوپر والی commands جار رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں ادھر سے اور نیچے ہماری new command ادھر سے start ہوئے گی تو یہ پورا ایک cross section کا پورا format ہم نے بنایا ہے بس آپ نے اس کے اندر یہی changing کرنی ہے اور دوسے اس کو آپ نے copy کر کے اور نیچے cross section کے اوپر paste کرتے جانا ہے سارے cross section کے اوپر یہی format آپ paste کریں گے تو یہ آپ کا cross section multiple cross section کے اوپر یہ پوری commands display ہو جائیں گی same to same just آپ نے ایک cross section کو پر آپ نے یہ changing کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے columns کو آپ نے inside کرتے جانا ہے جس طریقے سے ہم نے اوپر inside کیا تھا اور ان کے columns کو آپ اپنے جسے count کر لینا ہے جتنی آپ کے columns آپ کی commands کے بن رہے ہیں اس کے rows بن رہی ہیں تو آپ نے اس rows کو count کر دینا ہے اور نیچے والے section کو پرانے کے بعد اس کو ادھر اتنی column آپ نے جسے rows کو insert کر دینا ہے مرپس ادھر seven rows بنی تھی تو آپ نے جسے seven rows select کرنے کے بعد ادھر سے enter کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی طرح format میں آ جائے گا تو آپ نے ادھر سے یہ نیچے والے جتنے ہمارے section جا رہے ہیں ادھر سے آپ اس کو ختم کر دیں اور اوپر سے جو ہم نے نیا ادھر table بنایا ہے اس کا format کا آپ ادھر سے اس کو copy کر لیں اور نیچے اس کے ساتھ آپ direct ادھر سے اس کو paste کر دیں آپ paste کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا پورا کا پورا format اسی طریقے سے copy ہو جائے گا نیچے اسی طریقے سے ہم نے جو location والے text location اور rectangle location کو جو ہم نے ادھر اس کے columns کو add کیے تھے اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے آنا ہے اور اس کے columns کے سامنے text والے column کے سامنے آپ نے ادھر paste کر دینا ہے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر same to same اسی location کے اوپر وہی آپ کا levels وغیرہ وہ ادھر سے pick کر لے گا آپ کو دوبارہ بنانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پاس distance کے columns کے same to same جا رہے ہیں اگر آپ کے right left کے زیادہ ہے تو یہ آپ کو ادھر سے manual اس کے columns وغیرہ کو دوبارہ select کرنے پڑیں گے اسی طریقے سے آپ یہ columns کو آپ ادھر سے copy کرتے جائیں اور لیچے آپ paste کرتے جائیں یہ ہم نے پہلے format بنایا تھا simple کا ادھر سے آپ اس کو delete کر دیں erase کر دیں اور erase کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اپنے insert کرتے جانا ہے ان کے rows کو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے اوپر کیا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنا دینا ہے اگر آپ نئی working کر رہے ہیں تو آپ نے نئی working اسی صاحب میں بنا دینی ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ کریں گے اور کرنے کے بعد level اور distance کے columns کو آپ paste لیدہ لیدہ کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے اسی format کو جو ایک cross section کا format ہے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد نیچے آکے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے تو یہی آپ نے repeat کر دینا ہے آپ کے جتنے cross section آپ کے end تک جا رہے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس sections ہیں اس کو پر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اس format کو تو یہ آپ کے پاس automatically وہی format پورا کو پورا بنتا جائے گا نیچے تک سارا کے سارا same to same اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اس سے آپ نے ان کے columns وغیرہ کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد پورا section کے اوپر نیچے تک paste کر دینا ہے میں نے اس کو paste کر دیا اس کو بنا دیا ہے زیادہ بعد ہر section میں آپ کو ادھر کروں گا تو میری ویڈیو کی length بہت زیادہ لنبی ہو جاتی ہے تو جس وجہ سے یہ میں نے آپ کو نیچے دو section میں نے آپ کو ادھر paste کر کے بتایا تھے اور نیچے اسی طریقے سے آپ کے پاس جتنے بھی cross section جا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اسی format کے ساتھ اسی system کے ساتھ اس system کے اوپر ہم نے اوپر سے اس کو اٹھایا تھا تو یہ آپ نے پورے cross section آپ کے پاس nsl کے جتنے بھی ہوئیں گے وہ آپ نے سب تک اپنے نیچے تک اسی طریقے سے اس کو paste کر دینا ہے اور ان کے columns ہوئے رکھے ایک دفعہ ادھر چیک کر لیا ہے اس کے بعد last میں آنے کے بعد آپ نے ادھر سے command zoom e کی extend کر دینا ہے ادھر add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ucsw سے لے کے اور ادھر add تک پورے columns کو آپ ادھر سے نیچے end تک آپ اس کو ادھر سے select کر دیں اور select کرنے کے بعد آپ اس کو copy کریں اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ اس کو paste کر دیں آپ جب first time اس کو paste کریں گے تو یہ آپ کا ucs zoom نہیں لے گا آپ نے انتظار کرنا ہے تھوڑا سی دیر تو آپ جب لیں گے تو یہ ہو سکتا ہے یہ آپ کو اس طرح کا دکھائی جس کے اندر آپ کے پاس سیڑ کے اوپر table وغیرہ نظر نہیں آ رہا تو آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ نے ایک دفعہ paste کرنا ہے paste کرنے کے بعد in class section کو ادھر سے erase کر دینا ہے erase کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے command bar کے اوپر آنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر paste کر دینا ہے آپ جب دوبارہ اس کو paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو پورا کا پورا section ہے وہ پورا کا پورا complete ادھر بھر رہا ہے کیونکہ یہ ucs کی command یہ ساتھ ہر section کے اوپر chain ہو رہی ہے تو آپ جب first time اس کو plot کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی window zoom extend کو انہا لے اور وہ نہیں لیتا تو آپ نے دوبارہ اس کو erase کرنا erase کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو paste کر دینا ہے paste کریں گے تو تھوڑا سا ہی time لے گا تو یہ اس طرح آپ کو پاس یہ پورے cross section آپ کے آ جائیں گے آپ کے پاس اوپر آڑی سایڈ کے اوپر آپ کے nsl کے distance اور elevations اور اس کی central lines کے اوپر جو اور nsl کے lines کے اوپر آپ کے اس کے points وغیرہ بھی مارک ہو جائیں گے سارے کے سارے یہ آپ دے سکتے ہیں اندر سے ہم جسٹ اس کے اندر سے ہم نے تین commands کو add کیا ہے اس کے اندر ہم نے eclipse command کو add کیا ہے اس کے بعد rectangular اور rd والی command کو آپ نے ادھر سے اس کے اندر excel کے اندر ہم نے بنائے اور بنانے کے بعد آپ اس کو جب paste کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پورا کا پورا section آپ کا nsl کا وہ پورا کا پورا اسی format کے اندر آ جائے گا rectangular وغیرہ آپ اس کی چینجی وغیرہ کر سکتے ہیں اس کا scale change کر سکتے ہیں اس کا text hide وغیرہ change کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ کرسکیں گے جو length ہیں ان کے columns کے یہ بہت زیادہ لمبی length ہے تو یہ آپ ہر دفعہ copy کرنے میں تھوڑا سی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے لیے آپ سب سے اوپر سے column کو لے کے row کو لے کے اور این تک آپ اس کو select کر دیں اور اس سے آپ right click کریں اور ادھر اوپر define name کے اوپر یہ آپ کو ادھر right click کریں گے تو یہ آپ کا سامنے آئے گا آپ نے اس سے click کرنا ہے تو آپ کا سامنے ادھر ایک window open ہو جائے گی new names وغیرہ کی آپ نے اوپر اس کا name دے دینا ہے data nsl یا data range کا نام میں دے دیتا ہوں ادھر آپ کو آپ کوئی بھی نام اس کا xyz دے سکتے ہیں دینے کے بعد اس کو آپ ادھر سے okay کر دے okay کریں گا تو یہ آپ side کے اوپر دیکھیں گا تو یہ آپ کو پاس data range ادھر آ جائے گا ادھر سے آپ نے اس کو آپ سے آنے کے بعد data range کو آپ select کریں گا تو جو column آپ نے شروع سے لے کے end تک کیا تھا تو یہ automatically ادھر سے اس کے columns ہو غیرہ ایک click کے اندر آپ کے ادھر سے select ہو جائیں گے select ہونے کے بعد آپ اس کو ادھر سے copy کریں اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کے اوپر جا کے direct paste کر دیں تو ابھی آپ اسی طریقے سے اگر excel کے اوپر کام کرتے ہیں اور الادہ الادہ cross section بہت زیادہ ہیں تو اس کے لیے آپ نے ہر دفعہ اس کو select کر کے شروع سے لے کے end تک bit کرنے کے بجائے آپ اس کا name define کر دیں اور name define کرنے کے بعد اس کو آپ جب click کریں گے one click کریں گے تو وہ آپ کے پاس automatically a سے لے کے z تک جتنے آپ کے cross section ہوں گے اس کا format کو وہ ادھر سے automatically copy کر لے گا تو اس کے بعد آپ نے paste کریں گے تو اسی طریقے سے آپ کے پاس ہم نے paste ہو جائے گا تو یہ آپ نے اسی طرح اس کا name ادھر define کر لینا ہے excel کے اوپر آنے کے بعد اور اس کا name define آپ کر سکتے ہیں ادھر سے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو change وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اس کا نام وغیرہ اگر آپ نے ایک دفعہ دے دیا ہے تو اس کے لیے آپ نے اوپر آ جائنا ہے formula bar کے اندر اس کے بعد آپ name manager یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک tab open ہو جائے گی جس کے اندھر new edit وغیرہ ہے تو آپ ادھر سے اس کا delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ delete کر دیں اس کا edit کرنا چاہتے ہیں edit کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اس طریقے سے اس کا data range کا name manager کے اندر آنے کے بعد اس formade کا اوپر جو آپ کے پاس plot to got to guide والا column ہوئے گا اس کو آپ نے شروع سے لے کے end تاگہ در paste کر دینا ہے اس کے بعد ہم next sheet کو اوپر آتے ہیں ہمارے پاس جو فرل finish roll levels کی sheet تھی اس کو اوپر بھی آپ نے just تھوڑا سی ہم نے working کرنی ہے اس کے اوپر ہم نے text site جو ہم نے پہلے در بنائی تھی command کو اس کو ہم نے ایک paste کرنا اور اس کے بعد ہم نے just اس کی lips command کا جو ہمارے پاس reference ہے وہ ہم نے next f rl کے اندر paste کرنا ہے تین لینز کی اس کے لئے ہم نے کوئی ایکس کے اندر extra working یہ ایکس چیز ہم نے نہیں hide کرنی اوپر آپ سب سے اوپر آپ نے text command کو آپ نے paste کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے اس کی nsl وغیرہ کی لین کو تو آپ نے اسی طریقے سے آپ ادھر inside کر دیں دو columns کو سب سے اوپر جو ہمارے پاس ucsw لکھا ہوا تھا اس کو آپ اس کے دونوں columns کو آپ نے اس کو select کر دیں نیچے والے column کو آپ نے ادھر سے خالی کر دینا ہے ادھر یہ آپ کے پاس جو command والی جو ہم نے command بنائی تھی اس کی text site والی وہ آپ نے ادھر آنا ہے اور ادھر paste کر دینا اور paste کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی values وغیرہ کو double click کرنا ہے اور double click کرنے کے بعد same to same جو text table ہم نے پہلے column sheet کے اندر بنائے تھا ادھر سے آپ نے اس کا text style وغیرہ کو select کر کے enter کر دینا ہے اسی طریقے سے double click کر کے second جو number کے اوپر جو ہمارے پاس آ رہا تھا تو وہ اس کو بھی آپ نے ادھر سے اسی طرح آپ نے back space کر دینا ہے اور back space کرنے کے بعد آپ نے sheet one کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے aerial کو آپ نے دوبارہ select کر دینا ہے تاکہ ہم آپ کے پاس وہی format same to same اسی طریقے سے آ جائے آپ اس table کو آپ ادھر بھی paste کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ بھی paste کیا ہوا تو بس آپ نے ایک command کے ذریعے اس کو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے sheet one کے اوپر یا آپ کے پاس اس sheet کا جو بھی نام ہوئے گا اس کے اوپر جانے کے بعد آپ table کو ادھر سے select کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طرح ایک ہی تھوڑی سی working کر لینا ہے اس کی تو یہ آپ کے سامنے ادھر اس کا command aerial style وغیرہ کی جو command ہوئے گی وہ ادھر سے آپ کے پاس آ جائے گی simpt اس کو ہم نے sheet one کے اوپر سے copiesly کی ہے کہ آپ sheet one کے اوپر سے جو بھی text height وغیرہ chain کریں گے تو آپ کے nsl اور frl کے جو levels کے table لگے گا اس کی heights تقریباً just same to same آئے گی اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے نیچے آپ نے تینچار لینا ہے insert کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے nsl اس کا type کرنا ہے اور is equal to کرنے کے بعد اس کا zero 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 side پہ جو selection ہوئے گی first وہ آپ نے select کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے right side والا distance لینا ہے اس کے اندر plus point fifty کر دینا ہے اس کے بعد and comma double comma اس کے بعد and اور اسی طرح elevation اور اس کو plus آپ نے جو figure آپ دینا چاہتے ہیں ten یا twenty وہ اپنے ادھر سے اس کے اوپر add کر دینا ہے بس یہ ہم نے اس frl کے اندر ہم نے صرف اتنے ہی کام کرنا ہے اور نیچے آنے کے بعد اپنے ادھر سے command کو type کر دینا ہے bracket لگانے کے بعد command type کر دیں اور اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک format در پورا ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو extra جو روز وغیرہ ادھر آپ نے inside کی ہوں گی اس کو آپ ادھر سے bleed کر دیں اور یہ آپ کا cross section آپ کے سامنے ادھر پورا ہو جائے گا one cross section آپ نے اسی cross section کو دیسے اپنے command کو پر چھڑ دینا ہے command کا اپنے table ایک ہی دفعہ لگانے ہیں اس کے بعد نیچے آپ نے اسی طرح nsl اس کا tap center کا elevation اور نیچے اس کے بعد command line لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے والے cross section کو پر آ جانے ہیں اسی طرح آپ نے four line آپ نے count کر لینا ہے اور اسے آپ نے اس کو set کر دینا ہے اور اسے nsl وغیرہ جو آپ نے لکھے تھے اس کی command وغیرہ وہ آپ نے اسے اس کو paste کرتا جانا ہے آپ paste کرتا جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کا system بن جائے گا ادھر ایک column ہم چھوڑ گئے ادھر سے آپ نے ادھر ایک column کو insert کرنا ہے اور ادھر سے command والے column کو copy کرنے کے بعد ادھر nsl کے اوپر آپ نے ادھر command لگا دیں گی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس command کو اوپر والی command کو اور نیچے والی command کے درمیان میں آپ کا nsl اور اس کی lips command وغیرہ use ہوئیں گی بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ format کو پورا کر دینا ہے اب اپس ایک format پورا ہو جائے گا آپ نے اسی طرح اس format کو copy کرتے جانا ہے یا صرف nsl کے چار لینز کو وہ نیچے والے آپ نے ڈی جیدر آپ کے پاس f rl کا column آپ کا end ہو رہا ہے ادھر سے آپ نے اس کو insert کرتے جانا ہے یہ اب میں آپ کے سامنے کرتے جا رہا رہا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو اسی طریقے سے insert کر دیں یہ آپ کے پاس just آپ نے چار لینز کے اندر ایک دفعہ اوپر بنانے کے بعد اس کو دس insert کرنا اور اس کے اندر آپ پاس کوئی اس کی extra working نہیں ہے تو آپ نے یہی columns آپ اسی طریقے سے end تک اس کو insert کر دیں insert کرنے کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے اور یہ command سے لے کے اور نیچے command تک کی جو چار لینز آپ نے ادھر سے copy کرنی اور copy کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے paste کرتے جائیں گے اسی طرح ان cross section کے سامنے تو یہ ہمارے پاس f rl کے جو اس جو اس کا format ہوئے گا وہ ادھر سے complete ہو جائے گا میرے چینل تو ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو کو like ضرور کر دیں تو یہ آپ اسی طرح end تک آ جائیں اور اس کو آپ paste کر دیں تو یہ آپ سارے columns کو end تک آپ paste کرتے جائیں جس آپ کے دس پندرہ منی لگا جائیں گی جتنے آپ کے cross section زیادہ ہوئیں گے تو تھوڑا زیادہ time ہے لیکن format سب کا same to same یہی تو آپ نے f rl کے اندر صرف آپ نے ادھر سے nsl اس کی command کو آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے سارے section کے اوپر آپ نے شروع سے لے کے end تک اس کو paste کر دینا ہے تو یہ پیسٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس f rl کا جو segment ہوئے گا اس کا یہ سارا جسے complete ہو جائے گا اور ہم نے در سے بس اس کو copy کرنا ہے اور اپنے nsl جو ہمارے پاس article کے اوپر ہم نے draw کیے تھے اس کو ہم نے در سے plot کر دینا ہے نیچے آپ نے ادھر command لگانی ہے اور command لگانے کے بعد آپ نے در سے double bracket لگا کے zoom اس کو practical close کر دیں اس پیس دے دیں اس کے بعد extend کر دیں اس کے بعد practical close کر دیں last command آپ نے یہ دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے command والے section کو copy کرنے کے بعد نیچے ادھر paste کر دینا ہے تو یہ آپ اس کے بعد آپ نے اوپر start کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے ucsw جو ہم نے پہلے format بنایا تھا اس کے اوپر سے لے کے اور بلکل end تک آپ نے اس system کو ادھر سے copy کر لینا ہے اس پورے format کو excel کے اندر ادھر سے آپ copy کریں یا آپ اس کا اسی طریقے سے name manager آپ ادھر سے اس کا name manager کے اوپر آپ click کر دیں اور ادھر سے آپ اس کا f rl data کر دیں f rl data یا data range آپ جو بھی نام xyz دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد اس کا name define کر دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے آپ اوپر table کو پر آئیں گے تو آپ کو پاس دو name ہم نے define کیے تھے ادھر سے آپ nsl کو بھی آپ select کریں گے تو آپ nsl والے column کرنے چلے جائیں گے nsl data range کو میں select کرتا ہوں تو آپ automatic sheet one کو پرتے لے جائیں گے اور f rl والے column کو پر جاتا ہوں تو یہ میرے پاس f rl والے column ادھر سے automatically select ہو جائیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے columns کو select کرنے کے بعد ان کے name ادھر سے define کر دینا ہے اس کے بعد آپ f rl جو ہم نے sheet بنائیے ادھر سے آپ نے اس کو select کرنے کے بعد copy کر دینا ہے اور جو ہمارے پاس nsl والے file autocad کی جو file تھی اس کے اوپر ہم نے اس کو paste کرنا ہے تو آپ اوپر سے اس کو copy کرنے کے بعد ادھر سے اس کا autocad کو اوپر آ جائیں اور color وغیرہ chain کر دیں اور اس اس کو paste کر دیں آپ paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے autocad کے اوپر آپ کے سامنے اس کی line اور اس کے distance or elevation کا جو table ہمارے پاس تھا وہ automatically ادھر سے ایڈ ہوتا جائے رہا ہے پورے پورے سیکشن کے اوپر شروع سے لے کے انڈ تھا ہے بھی آپ نے جب plot کرنا ہے تو آپ نے اس سے خیار رکھنا ہے آپ نے او snap کو off کر کر رکھنا ہے تو آپ نے او snap کو off کر کر رکھنا ہے سارا تو بھی آپ دیکھیں گے اوپر آپ کے سامنے f rl glan لگ گئی ہے اور right side کے اوپر f rl کا table اس کا distance اور elevation کا table بھی ادھر plot ہو گیا ہے left side کے اوپر آپ کے nsl کا table اور right side کے اوپر آپ کے f r elevations کا table اس سے plot ہو گیا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی دو چار commands تھی multiple cross section کے حوالے سے اس کے میں پوری detail ویڈیو میں آپ کو بناؤں گا اس کا پورا میں visual basic program میں آپ کو step by step بناتے ہوئے بتاؤں گا جب آپ ایک دفعہ اس program کو آپ run کر لیں گے بنا لیں گے سارا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا simple auto kite کے اندر آپ اس طریقے سے جو cross section بنائیں گے وہ بہت جلدی آپ کے پاس یہ جسے بنیں گے جس میں سارے section کو race کرتا ہوں اور اس کرنے کے بعد دوبارہ ان section کو دوبارہ plot کرتا ہوں تاکہ آپ کو پاس f rl اور nsl دونوں ایٹ ٹیم plot ہوئے ہیں اور آپ کو بلکل طریقے سمجھ آجائے آپ اوپر kernel پر آ جانا ہے اور data range کو آپ نے اس سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس سے copy کر لینا ہے اور command bar کے اوپر آپ آنا ہے جیسے color وغیر auto kite آپ change کر دیں اور اس سے آپ نے paste کر دیں اس کو تو آپ paste کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے nsl اور اس کے rectangular اور rd text وغیرہ ادھر سے plot ہوتا جائے گا یہ plot ہوتے وقت تھوڑا سا آپ کا auto kite کو پر تھوڑا سا time لگائے گا کیونکہ command چار ہوئی ہوتی ہیں یہ آپ نے اس کا انتظار کر لینا ہے میری ویڈیو کو آپ like ضرور کیجئے اور میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ادھر nsl اس کے plot ہو گئے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو zoom extend کر دینا ہے اور zoom extend کرنے کے بعد آپ نے دیسے آنا ہے اور دوبارہ آپ نے side corner کو پر آنا ہے اور f rl data کو آپ نے دیسے اس column کو select کر کے اسے copy کرنا ہے اور اسی section کے اوپر آپ token کے اندر اس کا color وغیرہ دیسے chain کر دیں اور chain کرنے کے بعد آپ اس کو paste کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دوبارہ بھی پورا cross section کا format بنانے کے بعد اس کے nsl اور اس کے f rl اور اس کے data table وغیرہ سارے کے سارے بنانے بتائیں آپ کو یہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو تو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آگے ہوگا کہ اگر آپ نے auto guide کے اندر multiple sheets کے cross section وغیرہ کو بنانا ہے تو اس کی مدد excel کی مدد سے آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اور یہ جب آپ multiple cross section one sheet کے اوپر بناتے ہیں تو یہ بہت جلدی بنتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتا ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر اس کے اندر typical section ہم نے کوئی بنائی ہوا تھا آپ بھی اس طریقے سے جو آپ کے roads کا typical section ہے وہ آپ ایک بنا دیں اور بنانے کے بعد اس کو بلاک بنانے کے بعد auto guide کی اسی فیل کے اوپر آنے کے بعد آپ اس کو اس کو پیسٹ کر دیں یہ typical section آپ کا رہنگ کے ساپ ہوں گا چونکہ ہم نے اس کو اپر ہم نے frr اور nsl کے لینڈ لگائی ہیں اور باقی typical road کا تقریبا سیم ٹو سیم ہوتا ہے سارا اس section کو میں آکے پوری detail کے ساتھ آگے آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے اس کے لینڈ 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 کے بعد آپ اس کے سینٹرا لین لگا دینی ہے آپ نے پہلے سیکشن سے لے کے سینٹر والےRob اور اینڈ والے quite section کے اوپر تک اپ نے ایک پی لین ازا دیکھا دینی کہ اس کے بعد ہم نے آفز і دیا تھا انobyrow section کا تو آپ نے ادھ سے کےقہ کو مان لینی ہے اور کر دینا ہے اور leftside کے اوپر بھی اور rightside کےی اوپر بھی ان کو place کردینا ہے تو یہ آپ دیکھیں آپ کےこれ so Laurent اسے لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے section کو ادھ سے copper کرنا ہے اس کو سینٹر سے آپ نے pick کر لینا ہے آپ ادھے پک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک لائن کی اوپر جو آپ جا رہی ہے آپ نے اس کو ادھر سے اس کو knocko اس کو اس کے سینٹر لائن کو جو ہمارا سینٹر تھا اس کے اوپر آپ اپنے اسے کلک کرتے جانا ہے اس کو ادھر سے پیسٹ کرتے جانا تو آپ کا تیو پی کل سیکشن جو آپ کا بنا ہوا تھا وہ سارے کسارا ان سیکشن کے اوپر سارے کسارا سپلے ہوتا جائے گا ہے را سکشن کے پروگرام کی اندر یہ میں اس لیے آپ کو ٹیپیکل سیکشن لیدہ بتا رہا ہوں کہ ہر روڈ کی ورث ہلیدہ ہوتی ہے ہر سیکشن کی ورث ہلیدہ ہوتی ہے ٹیپیکل سیکشن کے حساب سے ادھر میں ایک ٹیپیکل سیکشن کا پروگرم اگر ڈیفینڈ کر دوں گا تو وہ آپ کے لیے ادھر سے چینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا اس طریقے سے وہ ایک لین کی جب آپ ٹیپیکل سیکشن میں آپ سارا پلیس کر دیں گے تو ادھر سے آپ نے اس کو سیلیک کر کے کاپی کر لہنا اور کاپی کرنے کے بعد نیکسٹ آگے والے سیکشن کے اوپر آپ نے لہنڈ کے اوپر پیسٹ کرتا جانا آپ پیسٹ کریں گے تو سارے 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 ٹیپیکل سیکشن آپ کے سامنے شروع سے لے کے اینڈ تک جتنے بھی سیکشن ہوئے گی اس کے اوپر آئیے آپ کے سارے لگ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسپلوڈ کر دینے ایکسپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ٹیپیکل سیکشن کو پر آپ کی سیٹ سلوپ کی جو روڈ جا رہی تھی وہ آپ نے اس سے اس کو کر دینا ہے اسی طریقہ سے سارے سیکشن کو جو آپ کے پاس سیکشن بلاک ملا ہوا تھا آپ نے اس کو ایکسپلوڈ کر دینا ہے پس ایکسپلوڈ کرنے کے بعد جو لین آپ پاس ادھر ایکسچہ ہے اس کو آپ نے کر دینا ہے یا اوپر ہیں تو آپ اس کو ادھر سے ایکسچینڈ کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ سکتا ہی یہ آپ کے سامنے میں working کرتا جا رہا ہوں سارے کے سارے آپ نے typical section کو سب سے پہلے copy کرنا ہے. Copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر جو آپ کے پاس FRR lands آئی تھی. آپ نے اس کو پس کو place کرنا ہے. Place کرنے کے بعد آپ نے explode کرنا ہے اور explode کرنے کے بعد ان کی جو side slopes کی جو land جا رہی تھی. ان کو اپنے ادھر سے extend کر دینا یا trim کر دینا. ہم نے اپر والی lands کو trim کی تھی. ادھر سے درمیان میں ہمارے پاس کچھ cross section یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ اس کی land ادھر سے کم تھی تو آپ نے ادھر سے اس land کو extend کر دینا ہے. اسی طریقے سے اپنے ڈسل تک اور اسی طریقے سے جو دوسری side والی ہوگی. آپ اس کو trim کر سکتے ہیں. یہ cross section آپ کو پاس typical section کی جو working ہے. یہ آپ اس کے اندر manual کریں گے. یہ آپ کتنا زیادہ tab نہیں لگایا گیا. یہ manual میں اس لیے رکھا ہے. کیونکہ ہر روڈ کے اوپر ہر format کے اندر ہر cross section کی روڈ کی width ساری الادہ الادہ ہوتی ہیں. تو جب میں پروگرام بناتا ہوں تو وہ پروگرام جب آپ اس قسم کا پروگرام بناتے ہیں تو وہ ایک project کے لیے پروگرام بنتا ہے. یہ ہمارے جو پروگرام یوٹیوب کو پر ہم upload کرتے ہیں. یہ جنرل قسم کا پروگرام ہوتا ہے. اس کے اندر ہر قسم کے روڈ ویرس اور sections وغیرہ ادھر سے apply ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں اس section کو آپ نے الادہ الادہ plot کرنا ہے. اس کے بعد میں اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی layers اور اس کے colors وغیرہ اور اس کے باقی چیزوں کے متعلق بتاؤں گا. میرے ساتھ ہی رہیے گا. اور میرے چینل کا ضرور subscribe کیجئے. میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے. یہ format اس multiple cross section کے second ویڈیو تھی. اسی طریقے سے میں آپ کو اس کی third ویڈیو بھی کچھ ضرور ہوتا ہے کہ اس کی میں upload کر دوں گا. جس کے اندر میں آپ کو اس کی مزید commands کی متعلق ہی ہو بتاؤں گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے. یہ ساتھ اس کا لنک ہوئے گا. ادھر سے آپ open کریں. اپنے دوسری یاروں کو invite کریں. اور ان کو یوں بتائیں. بہت informative میرا چینل میں کوشش کرتا ہوں کو آپ کو basically چیزوں کے بارے میں آپ پوری بتاؤں. تو یہ پورا کا پورا folder ادھر جو ہے یہ میں اس کو اس کا لنک آپ کو description کے اندر ویڈیو کے اندر راہ دوں گا. آپ اس کو click کر کے اس کلپس command کو اس file کو جو ہمارے پاس excel کی file ہے اس کو آپ download کر سکتے ہیں اور download کرنے کے بعد اس کی working خود بھی کر سکتے ہیں. میرے چینل کے توسط سے یہ ویڈیوز بنانا کا مقصد آپ کو information دینا ہے. آپ اس ویڈیوز وغیرہ کو آپ خود کام کیا کیجئے. جو بھی فائل آپ کو ملتی ہے. آپ اس کو خود ضرور بنائیں خود بنائیں گے تو آپ کے پاس کافی سارا option آ جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر کا اپنی مرضی کی چیننگز وغیرہ کر سکتے ہیں اور اپنے ideas کو خود بھی use کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو ضرور subscribe کر دیجئے. اللہ حافظ